ایسے کبھی دن بھی آئے پاکستان پہ کہ کوئی وزیراعظم بننے کو تیار نہیں ہو رہا ایسا بہت دفعہ ہوا ہے لیکن سچی بات ہے کہ انیس سو اٹھاسی کے بعد شانسی یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا چند برس قبل ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو چوبیس شجاعت حسین نے اپنے اسرائیل میں کہا تھا کہ مرکوں ایتھر نہ پوچھاؤ کہ کوئی بھی وزیراعظم برنوں تیار نہ ہو یاد ہے نا میں آپ کو آنسٹلی کہہ رہا ہوں کہ بخدہ اس وقت ملک اس حالات میں ہے ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں نا جیسے شہباز شریف صاحب مرے جا رہے ہیں اندر سے وہ بھی کھسک چکے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ ہم نے آسف زرداری صاحب کی بات کی جی اگر انہیں اچھے انداز میں کہا جائے تو آسفلی زرداری میں دیکھئے ہم تقریباً تقریباً ایسے ہی حالات تھے ہمارے دو ہزار آٹھ میں بیوی شہید ہو چکی تھی آہ ملک بلکل ایک بہت بڑا یاد آپ کو آئی ایم ایف کا پیکج لینا پڑا تھا دو ہزار آٹھ میں اچھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان سے رگ ہی تھی رمیمبر دولر سٹیبل نہیں اور ہمیں تو اس زمانے کی وہ سختیاں یاد نہیں ہیں کیونکہ دو خوبیاں آسفلی زرداری میں ہیں ایک تو یہ کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں کوئی لیگسی بنا دے تو موصوف کو ہر ایک کے ساتھ دیکھو نا وہ جا کے بیٹھ گئے تھے چازی شجاعت کے گھر رات تک بیٹھے رہے پرویزلائی کا انتظار کرتے رہے اس کو لیٹھ کرے ٹھیک ہے یعنی انہیں اینجی فوٹیج بنانی آتی ہے وہ تو غالے ہر کہتے ہیں کہ جی میں تو لوگوں کے پاؤں کے ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں اس وقت ملک کو فوری طور پر یہ ضرورت ہے کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے قبل ایک حکومت بیٹھ جائے تو بنانی پڑے گی اور وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیئٹ کرے کیونکہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں آئی ایم ایف کے وزٹ مطبق تھا تاکہ وہ اکتیس مارچ والی کہاں کہاں نہیں جانی ہے وہ کو نیگوشیئٹ اور ابھی تک ہم سے جو بادے بائیت کیے گئے آئی ایم ایف والے کبھی وہ ہم نے کیے ہیں یا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے آپ ایک حکومت چون سیٹوں کے ساتھ زرداری صاحب بننا پسند کریں گے سر وہ چونتیس کے ساتھ بھی بن جائیں لیکن ان کے ساتھ وعدہ کریں کبھی ان کے ٹانگ نہیں کھینچی جائے گی کالین نہیں کھینچا جائے گا میرا اپنا خیال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ خالی نواز شریف صاحب بہتر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جنہوں نے ان کے ساتھ اب آپ دوبارہ کیا ریپیٹ کریں ٹیوی سکرین لیکن دوستیاں تو ان کی ہیں نا بہرحال نواز شریف زرداری صاحب کو وزیری آدم بنائیں گے ان نظر ورز دو ابھی بھی تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس وقت تو بلکہ بڑا پن کرنا چاہیے ان سے بہت بڑی مسٹیک کروائی میں ڈل سے بخدا لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں مجھے دکھ ہوا کہ یار ایک آدمی اپنی عمر کے آخری حصے میں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے میں تمہیں تیاند آج میں اقرار کر رہا ہوں اس وقت میں غصے میں کہہ رہا تھا کہ گوالمنڈی چاہا جا گا یہ وہ بلانڈ مارک میں لہور کا رہنے والوں میں نے نون کی آنکھ میں دیکھا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میاں صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو حیرت 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 ٹھیک اگر کوئی نہیں بتانا چاہتا میاں صاحب کو خدا کے لئے یہ کلپ پہنچا دے کسی طرح گوالمنڈی والا اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے نون لگ سے پرچی بنائے کہا تھا اس نے اور اس نے لے جا کے کولے میں مجھے اور کہا علیم خان کے کیم کے سامنے بیٹھا ہوتا کہا تھا یا نہیں تمہارے صاحب نے وہ سموزے بیچنے والا بھر میرا میں رہتا ہوں بھر میرا ووٹ اگر اہبی شہودی گھڑی جدو ہے یہ حالات ہیں کہ ووٹ میں نے پی ٹی ایڈ اب بیان صاحب کو ہسٹارک لیکیسی کے لئے کھیلنا چاہئے کہ یار ابھی مجھ میں وہ توانائی اور طاقت نہیں رہی عاصف صاحب آپ کی مزاج میں اور میرے مزاج میں فرق ہے آپ ایسا کریں آپ آگے بڑھیں وزیراعظم بنیں وہ یہ کریں ورنہ تو ان کو یہ بیان دینا چاہئے کہ بھئی اگر وہ تقریر جو کر ڈالی انہوں نے وہ تو اس کا ڈیمیز کنٹرول ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کون یاد رکھتا ہے وہ آپ اور میں ریٹنگز لینے کے لئے کلپس ہی چلائیں گے یہ تو یہ بڑا علمی ہے اس قوم کے ساتھ اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں میرا اپنا خیال ہے کہ آہستہ ایسا چند دنوں میں ہمیں بھی ٹھیک کر لیا جائے گا ہم اچھے لوگ ہیں ہم ایسی بات نہیں ہم بہت ذمہ دار صاحب ہیں ایسی بات نہیں ہم we believe in democracy and ذمہ دارانہ صاحبت میں نے ساڑھے تین سال سیکھا ہے سکرین شاوف ریکٹ پنجاب لے لیں اپنی مرضی سے ہاں ظاہر ہے پنجاب تو وہ لیں گے نا بھی پنجاب میں ہی اب اپنے آپ کو ریوائب کرنا ہے نا بہرحال حکومت وہاں بن جائے گی اور دیکھو ورنہ اگر آپ اس طرح ٹاکرا لوگے تمہیں بچہ بچہ یہ نہیں کہتا تھا سر یہ جو عزاد ہے نا جت ٹوٹا تو لکھی ہنج کر دیں گے انہوں نے پتا ہے ایک نمونہ یوں کر کے چھوڑا لاہور سے ہی مسٹر قادر مسیم قادر کیا ہوا میری جان اپنے بوٹر کو اتنا تنگ نہ کرو طریقہ انصاف آلو وہ جان بے کھیلا ہے باہر نکلا ہے وہ ووٹ ڈالنے آیا ہے آپ کو پلنہ نہیں تھا اس نے دو دن کی مشک کی ہے کہ یار میں میرے حلقے میں کون مندہ کھڑا ہے اس کا نشان کیا ہے اس کے بعد بینگن ہے کہ فاختہ ہے جب اس نے ووٹ دیا ہے اس نے اس کی اپنی فیمیس میں سیلفیاں بھیج دی ہیں اب اس سے بس کرونا اب بیسے یہ ذمہ داری ووٹر نے تو پوری کر دی اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب تم حکومت بنا کے اس کا مان رکھو اور یو آر این ویری گوڈ پوزیشن روزانہ اگر آپ اس سے قربانی مانگو ہے کہ یار اکی میں کی گناہ کر بیٹھا بھی یہ چنگیں پاسٹ ہو رہے ہیں یہ روزانہ نہیں مجھے یہ ایجیٹیشن پر بھئی گھر سے نکلنا اتنی محنت کر کے سب کے باوجود اور بڑے فخر سے کھرنا سر میں نے خواتین انہوں نے آپ میرے ساتھ تھے کس طرح خواتین باہر نکلی انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا نوجوان لڑکے لڑکے انہوں نے آپ کا مان رکھا اب ان کا مان رکھنا آپ نے اب آپ ان کا مان رکھیں کہ آپ ایسے ایسے کارڈز کھیلیں کہ حیران کرتے جائے میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے اور ہم ان کی مدد کے لیے ویسے ہم یہ بھی آپ زیادتی کر رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا معاملہ چھوڑ دیں جو وہ کہتے ہیں اس راحت ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہماری سیٹیں ہم سے چھین نہیں گئے تو بس پھر بھئیہ پھر یہی ہے کہ پانچ ہولائی انہیں سو ستتر کا انتظار کریں شیر ایکسٹریمنٹس پہ آپ چلے جاتے ہیں ایسا تو پھر درمیانی راستہ کیا ہے درمیان دیو کیا غلط ان میں نے بھی اور اپنا اسیابنی نہ بلائی ہے جب تک فیصلہ نہ ہوگا وہ آئین میں اجازت نہیں ہے اس صورت میں جب دیوالیا میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک کیا اتفاق پی ٹی والوں کو بھی تو مول کہنا بھائی سوٹ اٹیچی کیس نوٹوں سے بھڑ کر جاؤ گے تو دورنے میں لے گے تمہیں تمہیں اندازہ نہیں یہ دیوالیا کیا ہوتا ہے خدا کا خوف کرو یار ہم لوگ ریڈیو ہیں آو جی نہیں بھائی نائنٹین نائنٹی سیون میں سکڑ کے پیپس پارٹی کی اٹھارہ سیٹے رہ گئی تھی آئی تھی نا اس ایملی آئی تھی ہاں ادھر تو الڈ واقعہ ہوا ہے ادھر فرض کرو زیادہ یہی کہتا ہے نا یہ ہمارے ساتھ پتیس و تیس سیٹوں کا دھوکہ ہوا تیس کا تو لے وہ کہہ رہے ہیں تیس کا یہ ہے نا کہاں یار سکڑ جاؤ کہاں یہ کیا دو ہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ لون کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا تھا آئے تھے نا بلکل ہوا اور دوہزارہ میں پیپس پارٹی کے ساتھ اسی کا پھر فائدہ ہوا ایپرل دوہزار بائیس میں ہوا ارے اس وقت گیم ہی ان کے پاس ہے پیپس پی ڈی آئی کے پاس اگر وہ یہ فیصلہ کرے کیا بات کر رہے ہیں نسر صاحب بھائی بزارت ازمہ کے لیے نون لیگ اور پیپس پارٹی مطارق ہے جو گھر بیٹھے ہیں گیم ان کے ہاتھ میں بھائی تم دولوں میرے مخالف ہونا اصولی طور پر نمبر میرے پاس ہے میرے نام بریشتر گوھر ہے اور میرے پیچھے ایک قیدی بیٹھے ہوئے ہیں قیدی تھاپنا دینا کھیڑ پلوان بلاف پا ہے نانا میں چلا جاہاں بلاول دیکار بریشتر گوھر دنہار سارا آپ ہمارے پاس کریں دیکھیں ملک کے ان حالات پہ ہیں ہم کشم کشم کیا آپ گولی مار دیں گے بریشتر گوھر کو بلاول ملنا ہی نہ چاہے پھر کیا بلاول دنیا کے سامنے یہی شکرنا چاہے گا کہ آپ میرے گھر چلتے آ رہا ہے اور میں اپنے آپ کو پولیٹیشن کلیم کرتا ہوں نائی سے لوں کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو لیڈ ڈا ورڈ سی کہ کون انکار کر رہا ہے مشکل کے اس تڑی میں پاکستان کو مزید بہران کی طرف لے جانے یہ تو ثابت کرو ہے ایس تہریک کے نصاب کہ ہم نے سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نے سر جھکایا ہم نے کہا آپ بن جائے یہاں ہمارا ساتھ دیں آئی یہ ملک بچاتے ہیں وہ جو لیگل ڈی میں وہ بھی لگی رہے بلیا پھر کوئی اور آئے گا سر اس کو نمبر بھی مل جائیں گے فرض کرو کہ اجام کمال آ جائیں میں نے اس وائے سے زیر میں آئے وہ بکاکٹ ساتھ بھی بلوچستان سے تو وہ بھی تو ہمارا ہے نا آج کل ذرا بلوچستان کا آج کل وہ بہت زیادہ وہ بسڑکے مڑکے بھی بند کی ہوئی ہیں میں ایسے بات کروں سو آپ یہ مانتے ہیں آج بھی اس وقت کے گیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کیا سر آپ پرو وائیڈڈ پی ٹی آئی اس ویلنگ ٹو پلے تا گیم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی نو فروری کے دن عوام آٹھ فروری کے دن عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اب ہم ماؤزے تنگ بن چکے ہیں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا تو بہتر یہی ہے کہ جو مل گیا اس پہ کھیلو نہیں اس پہ کھیلو جو پتے ہاتھ میں ہیں پہلے انہیں تو اچھی طرح کھیلو پولیٹیکلی وائیڈ دیسین یہی بنتا ہے آپ پی ٹی آئی کی مرضی اس پہ ویوز ان بھی نہیں آتے جو باتیں آپ کر رہے ہیں لہٰذا ویوز بڑے ضروری ہیں تو ویوز بجائے اچھا جی گوھر صاحب ڈٹ جاؤ انقلابی ہو جائے گوھر صاحب تلوار بھی پالواس جنہوں پھر بھائی کر کے یہاں سوشل میڈیر نے بہت فائدہ پی ٹی آئی کو دیا ہے ایک پہلو وہ بھی ہے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہا ہے جس کے بعد نسر صاحب کر رہا ہے ایک بریک جس کے بعد نسر صاحب کر رہا ہے